دوستو سردیوں کا موسم تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز یہاں پہ حکومت کیا کرتے تھے لاہور شہر میں شام کے وقت ایک آدمی بڑا تیار ہو کے بندھن کے مال روڈ سے ہوتا ہوا چیرنگ کروز کی طرف آ رہا تھا اس نے براؤن کلر کا اوورکوٹ پینا تھا جو کہ پرانا تھا لیکن اچھی کوالٹی کا تھا اور اس نے گلے میں سلک کا ایک سفید رنگ کا سکاف پینا تھا اس کے بال سموتھ اور شائنی تھے اور اس کی کلمیں بڑی ہوئی تھیں اور اس کی مونچیں اتنی بریق جیسے پینسل سے بنائی ہوں اس نے اپنے کوٹ پر ایک کریم کلر کا گلاب کا پھول لگایا ہوا تھا اور اس نے سر پر ایک گرین کلر کی فیلٹ ہیٹ پہنی تھی ریکش اینگل پر دوستو ریکش اینگل مطلب تھوڑی سی ٹیڑی کر کے یہ سیٹرڈے کی شام تھی اور سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے لوگ تیز تیز چل رہے تھے تاکہ اپنے آپ کو گرم رکھ سکیں لیکن یہ بالکل آرام سے انجوئے کرتا ہوا جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی جسے یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گماتا دوستو کیونکہ یہ دکھنے میں امیر لگ رہا تھا اس لیے ٹانگے والے اور ٹیکسی والے اس کے پاس آتے لیکن یہ انہیں جانے سے منع کر دیتا اب جیسے ہی شام اور زیادہ ہوئی تو سردی بھی اور زیادہ بڑھ گئی اور لوگ اپنے گھروں سے نکلائے مال روڈ پر انجوئے کرنے کے لیے اور مال روڈ گاڑیوں سے اور لوگوں سے بھر گیا دوستو جو امیر لوگ تھے وہ تو آئے ہوتیلز میں ریسٹرینٹس میں اور کیفز میں کھانے پینے کے لیے انجوئے کرنے کے لیے لیکن جو غریب لوگ تھے وہ بس لائٹیں وغیرہ دیکھتے وہاں کا اٹموسفیر انجوئے کرتے اور خوش ہوتے دوستو یہ جو آدمی اوورکورٹ میں ہے اس کا نام تو نہیں بتایا گیا لیکن اسے ینگ مین کہا گیا ہے اب یہ ینگ مین سیمٹ کے ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور اپنے آگے پیچھے لوگوں کو ابزرف کرنے لگ گیا ایک لڑکا جو پان اور سگرٹ بیچ رہا تھا اس کے پاس سے گزرا اس نے ایک آنے کا سگرٹ خریدا اور بڑے مزے سے کش لگانے شروع کر دیئے ایک بلی سردی میں ٹھٹرتی ہوئی اس کی ٹانگ کے پاس آئی اور اس نے میاؤں کیا اس نے اسے اپنے پاؤں سے مارا اور وہ اچھل کر بینچ پر بیٹھ گئی اب یہ تھوڑے دیر بعد اس بینچ سے اٹھا اور چل پڑا اس نے دیکھا کہ ایک ریسٹرینٹ کے باہر غریب لوگ اکٹھے ہو کے شیشے میں سے میوزک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں دوستو اس میوزک کو کہا جاتا ہے اورچیسٹرا یہ کافی سارے لوگ مل کے اسے پلے کرتے ہیں اور دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر والے لوگوں سے زیادہ تو باہر والے اسے انجوئے کر رہے ہیں یہ وہاں بھی تھوڑی دیر رکھا پھر یہ آگے چلا گیا یہ ایک میوزک شوپ میں گیا جہاں پر اس نے الگ الگ میوزکل انسٹرومنٹس دیکھے وہاں پہ ایک جرمن پیانو تھا کافی بڑا اس نے اس کا کور اٹھایا اور ایک دو بٹن دبائے تو سیلزمن نے آ کر پوچھا کہ سر میں آپ کی کیا مدد کروں اس نے کہا نو تھینکیو پھر اس نے کہا کہ آپ کے پاس اس مہینے کے گرامو فون ریکڈز ہیں تو مجھے دے دو دوستو گرامو فون ریکڈز آپ یہ سمجھ لیں کہ نئے گانوں کی ایک لسٹ ہوتی ہے جو ہر مہینے ریلیز ہوتی ہے تو سیلزمن نے اسے گرامو فون ریکڈز دے دیئے پھر یہ جاتا ہے ایک بک سٹال کے پاس میکزینز اٹھاتا ہے دیکھتا ہے پھر انہیں واپس رکھتا ہے پھر یہ جاتا ہے ایک پرشین کارپیٹ سیلر کے پاس وہاں بھی اس کی کوئی ڈیل نہیں بنتی اور یہ وہاں سے بھی آگے چلا جاتا ہے یعنی یہ انجوئے کر رہا تھا بس یہاں وہاں گھوم پھر رہا تھا اب یہ چلتا چلتا ہائی کورٹ کے آگے سے گزرتا ہے یہ وہ علاقہ جہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ رشن نہیں ہے بلکہ تھوڑے سی لوگ ہیں یہ دیکھتا ہے ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس کے آگے جا رہے ہیں یہ انہیں فولو کرنا شروع کر دیتا ہے لڑکے نے بلیک پینٹ اور لیڈر کی جیکٹ پہنی ہی ہوتی ہے اور لڑکی نے کھولی ڈولی شلوار اور اس کے اوپر گرین کوٹ پہنا ہوتا ہے یہ چھپ چھپ کے ان کی بات سننا چاہ رہا ہوتا ہے اور انہیں دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے اور ان کے پیچھے چلتا رہتا ہے اب وہ لڑکا لڑکی روڈ کروز کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں یہ ان دونوں کے پیچھے روڈ کروز کرنے کے لیے بھاگتا ہے اور ایک تیز رفتہ ٹرک آتا ہے جو اسے کھچلتا ہوا آگے چلا جاتا ہے وہاں پہ فوراں لوگ ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اور لوگ شور مچاتے ہیں کہ ٹرک والے کو روکو اس کا نمبر نوٹ کرو لیکن ٹرک والا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ایک کار والا آتا ہے جو اسے اپنی کار میں ڈال کے ہوسپٹل لے جاتا ہے ہوسپٹل میں ایک اسیسٹنٹ سرجن ہوتا ہے خان اور اس کے ساتھ دو نرسیز ہوتی ہیں شہناز اور گل شہناز اور گل آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ کوئی امیر لگتا ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ اس حال میں ہمارے پاس آیا ہے دوستو اس ینگ مین کا اوورکوٹ جگہ جگہ سے خون سے بھرا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کا سکاف اتارتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ سکاف کے نیچے نہ تو کوئی ٹائی ہے نہ کولر ہے نہ کوئی شہٹ ہے پھر جب وہ اس کا اوورکوٹ اتارتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ اس نے ایک پھٹا پرانا سویٹر پینا ہوئے اور اس سویٹر کے نیچے ایک بنیان ہے جس کی حالت سویٹر سے بھی بری ہے اور اس کا جسم نظر آرہا ہے اس کا جسم کافی گند ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ دو مہینے سے نہایا ہی نہیں بس اس کا جو کولر سے اوپر والا حصہ تھا وہ صاف تھا جو اوورکوٹ سے باہر تھا جب وہ اس کے شوز اور جرابیں اتارتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ شوز بھی پرانے ہیں لیکن اچھی طرح سے پولیش ہوئے ہیں اور اس کی جرابوں میں بھی سراخ ہیں جس میں سے مٹی اور خون نظر آرہا ہے اب اس کے اوورکوٹ کی تلاشی لی جاتی ہے اس میں سے ایک چھوٹی کالے رنگ کی کنگی نکلتی ہے ایک رومال بارہ آنے اور کچھ پیسے اور اس کے علاوہ آدھا پیا ہوا سیگریٹ یعنی اس نے جو سیگریٹ خریدا تھا وہ بھی آدھا نہیں پیا تھا بلکہ بعد میں پینے کے لیے آدھا رکھ لیا تھا اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی ڈائری جس پر لوگوں کے نام اور ایڈریس لکھیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک گرامو فون ریکڈز جو اس نے میوزک شوپ سے لیا تھا اور اس کی جو چھڑی ہے وہ کئی ایکسیڈنٹ میں گھوم ہو گئی جو لسٹ میں شامل نہیں ہے دوستو اس سٹوری میں رائٹر ہمیں بتانا یہ چاہ رہا تھا اس کی حالت جو ہے وہ بکھاریوں سے بھی بری ہوتی ہے مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سجیشن ہو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں